ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفرمیشن 3 لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو تھیم اور کسٹومائز والا آپشن کور کروایا تھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو تھیم ہم نے سیلیکٹ کی تھی ان میں سے کوئی تھیم ایسی بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ان میں ٹیکنیکل ڈیفارٹ کی وجہ سے کچھ پلگ انز یا پھر ویڈیٹس شوڑ نہیں ہوتے تو جو ہم نے وہ تھیم اپ لوڈ کی تھی اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل ڈیفارٹ تھا جن تھیم میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفارٹ ہوتا ہے ان تھیم کو ایڈیٹ کر کے بھی صحیح کیا دے سکتا ہے لیکن ایڈیٹ تھیم ایڈیٹر والا جو آپشن ہے یہ صرف ڈیولپر ہی یوز کردے ہیں مثال کے طور پر جو کوڈنگ جانتے ہوں اسٹی ایمر سی ایڈیٹر سے پی ایچ پی کی تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں میں وہ تھیم چینج کر دیتا ہوں یہاں سے ہم کوئی اور تھیم چھوز کر لیتے ہیں مثال کے طور پر میں چھوز کر لیتا ہوں یہ والی تھیم میں اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس تھیم کا انٹرفیس اچھا آ رہا ہے تو میں اسے ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ڈیشپٹ پہ جاتا ہوں اس کے بعد تیسرا آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ویڈیٹس میں ویڈیٹس پہ کلک کروں گا ویڈیٹس خاص طور پر ہماری ویب سائٹ کی فنکشنلیٹی کو بڑھاتے ہیں مثال کے طور پر یہ سارچ بکس جو ہے یہ شو ہو رہا ہے ویب سائٹ کی انٹرفیس پر یہ بھی یہ فنکشنلیٹی کو بڑھاتا ہے اس کے بعد کٹیگریز ریسینٹ پوسٹ ریسینٹ کمنٹ یہاں سے اویل ایکٹیو کر دیتا ہوں اسے ویڈیٹ پہ کلک کروں گا اس کے بعد میں اپنی ویب سائٹ ویڈیٹ کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرکائیز والا جو آپشن تھا وہ دلیٹ ہو چکا ہے تو میں دوبارہ اپنی دیشپٹ پہ جاؤں گا آپ یہ ویڈیٹس پہ کلک کریں گے میں دوبارہ ویڈیٹس بھی جاؤں گا اس کے بعد آپ ان ویڈیٹس کی لوکیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا آپ ان کی ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر چاہتے ہیں کہ ریسینٹ پوسٹ یا ریسینٹ کمنٹ کٹیگریز سے اوپر ہو تو ہم ان کی جو پوزیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں میں اسے ایڈیٹ کر کے اس کو اس نمبر پہ سیلیک کر دیتا ہوں تو پوزیشن کو سٹیک کر دیتا ہوں اس نمبر پہ میں اسے سیڈ ویڈیٹ پہ کلک کروں گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسینٹ کمنٹ والا جو ویڈیٹس تھا بہت اس نمبر پڑا چکا ہے اس کے بعد یہ سارے ویڈیٹس کی اوپشن ہیں ان میں سے کوئی ہم ویڈیٹس انیبل بھی کر سکتے ہیں اور ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیٹس کا سیکشن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے مینیوز تو میں مینیوز پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مینیو نہیں بنی ہوئی تو میں ٹیک مینیو کے نام سے ایک مینیو بنا دیتا ہوں میں اسے سیو کر دیتا ہوں یہ ایک مینیو بن گئی ہے یہاں پر آپ مینیو والی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکا ہوا ہے این ایڈ مینیو ایٹمز پرام دا کولم آن دا لیف سائٹ اور اس جگہ سے لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب سے پیچ saiher اسے مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا اپنیا fledچестно ہمارے پاسoeس کا ہے جVM option میں سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں تیسیرا جو ہے ستا ہے کا سٹھوںلف اس کا ٹしょتھا پیچیٹگریز کی ہم کیٹارے کنے میں بھی اٹھے کر سکتے ہیں تو میں کیٹاریزیں کرنے گا ڈیسی вход پی آف تینہوں کو سیلکڑ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایسے سیوٹ microbes میں مینو کر دیتا ہوں میں لابسٹر وزید کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اوپشن دکھائی دے رہے ہیں تو میں دوپارہ ڈیشپٹ پر جاؤں گا اس کے بعد مینو میں جاؤں گا اس کے بعد میں پیجز والا جو اوپشن ہے ان کو بھی مینو میں ایڈ کر دیتا ہوں ہوں سب سے پہلے ہوں کو ابوٹ اس کونٹیکٹ اس اور کورس کو میں اس کو مینو میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ مینو ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں ہوں کو سب سے اوپر والے اوپشن دے جاتا ہوں اور کونٹیکٹ اس والے کو میں دوسرے پر سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور بوٹ اس والے کو میں تیسری جگہ پر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد کورس والے اوپشن کو میں چوتھی جگہ پر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں سیوی مینو کر دیتا ہوں میں اپنی وییپ سے ٹھوڑ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم کونٹیکٹ اس اور ہیٹی ایمل کورس کورس کے سی ایسر وی ایڈیو کی منوز بن چکے ہیں اس کے بعد میں انہوں کی سب میں نپلہ بناňنگا کورس میں ایسر ایمل سی ایسر وی ایڈیو کی کورس میں میں سب میں نپلہ بنانا چاہتا ہوں تو میں دوپرہ ڈیش بوٹ پر جاؤں گا سب میں نپلہ بنا نیکا سیمپل سا تریقہ ہے آپ یہاں پر سب مینیز میں جو کٹیگریز کی ہم نے سب مینیز بنائی تھی وہاں پہ اگر میں ایسٹ ایمل پہ کلک کروں گا تو جو پوسٹ ہم نے ایسٹ ایمل کٹیگریز کے لیٹیڈ اپلوٹ کی تھی وہ ایسٹ ایمل کے لیٹیڈ پوسٹ یہاں پہ شو ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرودکشن ڈو ایسٹ ایمل اس کے بعد میں سی ایسٹ پہ کلک کروں گا یہاں پہ صرف سی ایسٹ کی پوسٹ شو ہوں گی دونکہ میں نے ایک ایک پوسٹ کی تھی تو ایک ایک پوسٹ ہی شو ہو رہی ہے اس کے بعد ان اوپشن پہ میں نے سیکٹ کر کے دیتا ہوں ہونگ پیج پہ میں نے یہ کونٹینٹ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد ایک پکچر بھی ایڈ کی تھی انٹیکٹ اس ایباؤوٹ اس یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیکس لے سکتے ہیں میں نے دمی ٹیکس اٹھا کے پیسٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں ڈیشپٹ پہ جاتا ہوں اپیرن پہ کلک کروں گا تو ہمارا ویڈیٹس اور منز کا جو آپشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہیڈر کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسٹو مائز میں کہ ہیڈر کا مطلب ہوتا ہے ہیڈر ایمیج ہیڈر ایمیج پہ مطلب ہوتا ہے وہ ایمیج جو ویب سیٹ پہ سب سے ٹاپ پہ دکھائی جاتی ہے مصال کے طور پر یہ ٹاپ پہ ویب سیٹ دکھائی ہے یہ ٹاپ پہ پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ ہیڈر ایمیج ہے یہاں سے ہم اسے چینج بھی کر سکتے ہیں تو میں اسے چینج نہیں کرتا میں واپس جاتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کا اپشن ہے بیک گراؤنڈ کا اپشن بھی میں کسٹو مائز میں کمپریٹ کروا چکا تھا اس پہ کلک کریں گے بیک گراؤنڈ ایمیج والے اپشن سے ہم ایمیج سیٹ کر کے ویب سیٹ کے پیج کی پیٹھلی سیٹ کی جو پکچر رہتے ہیں بیک گراؤنڈ پکچر اسے چینج کر رہتے ہیں تو میں اسے ایسے ہی رہنے دوں گا میں ڈیش بڑ پہ جاؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس تھیم ایڈیٹر کا اپشن ہے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے تھیم ایڈیٹر کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دی تھی کہ تھیم ایڈیٹر کا اپشن رہا جیسے سب ڈیولپر ہی یوز کرتے ہیں جو کوڈنگ جانتے ہیں جیسے کہ html css اور javascript اور php کیونکہ وہ ڈیولپر ہوتے ہیں وہ ویب سیٹ کوڈنگ کے ساتھ ہی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور اپنے ہی تھیم بناتے ہیں اپنے کے ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کوڈنگ ویب سیڈیولپر کے لئے اوپشن ہوتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ویڈیٹس، مینیوز، ہیڈر، بیکگرونڈ اور تھیم ایڈیٹر کے بارے میں بتایا آج کیلئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فر وچنگ